السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم ویتنام کے بارے میں بات کریں گے کورونا ویرس سے پورے دنیا میں مہاماری کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس سے ہم نے آپ کو کوویڈ نائنٹین کے بارے میں پوری طرقے سے کرنٹ نیو جنالیسیس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایرک نوٹس کے ساتھ تو اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے فلیپینز کے بارے میں بات کی تھی کہ فلیپینز میں کس طرقے سے تانس آئی گورنمنٹ جو ہے کوویڈ نائنٹین کو سامنے رکھتے ہوئے کس طریقے سے اپنے گلت ارادوں کو گلت ارادوں کو آگے لے جا کر کے جنتہ آم جنتہ کے اوپر جلم اور ملازم دھار ہے اب ہم بات کریں گے تھائیلینڈ کی چلے تھائیلینڈ تھائیلینڈ وہ جگہ ہے کہ جو ہمارے دکشن میں ہے اور یہیں پر کئی بڑے بڑے سہرے بھی ہیں جو دنیا بھر کے لوگ یہاں گھومنے کے لئے آتے ہیں ایک طرف بڑی بڑی اوچی اوچی امارتیں اور ایک طرف چھوٹی چھوٹی جھوکی جھوپڑیاں یہ حالات دنیا کے ہر ایک دیس کی ہے یہ حالات دنیا کے ہر ایک دیس کی ہے سائد ہی کوئی ایسا دیس ہو جہاں پر اوچی اور بڑی بڑے امارتیں ہو صرف اور صرف اوچی اور بڑی امارتیں اور وہاں پر جھوکی جھوپڑیاں اور گریب کی بستیاں نہ ہو تو چلیے ایسا یہ حالت اب تھائیلینڈ کے بارے میں ہم دیکھیں گے دیکھئے اب جو لوگ جھوکی جھوپڑیوں میں اور اس طرح کی حالات میں رہتے ہیں ان لوگ کی حالات اچھی نہیں ہوتی ہیں اب دیکھئے ایک فیملی کے بارے میں اگر ہم بات کریں جو ایسے ہی جھوکی جھوپڑیوں میں رہتی ہے اور یہ تھائیلینڈ کے تھائیلینڈ کے علاقے کی بات ہے یہ کون سا علاقہ ہے تو دیکھئے پنتیرہ پنتیرہ سٹی یہ ایک علاقہ ہے اور یہاں کے رہنے والی ہے کلوئنگ توئی یہ کہتی ہے کہ یہ اسکول کے باہر کوفتے بیچنے کا کام کرتی ہے اور تقریباً جب یہ کام کرتی ہے تو ڈیلی کا 30 ڈالر کما لیتی ہے لیکن لوگ ڈاؤن ہونے کے وجہ سے یہ تھائیلینڈ میں تقریباً ایک مہینہ بیچ چکا ہے اب ان کے پاس کوفتے بیچنے کے پیسے تو دور کی بات خود کے پیٹ بھرنے کے بھی پیسے اب ان کے پاس نہیں ہے یہ حالت ہے جھوکی جھوپڑیوں کے بستیوں میں رہنے والی لوگوں کی آپ اندازہ لگا سکتے کہ ایسے لوگوں کے پاس کتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں کتنا دن تک لوگ ڈاؤن کو یہ لوگ سربائیو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں سرکاریں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں وہ اسٹیپ لے رہی ہیں کہ وہ لوگ ڈاؤن کی پابندیاں رکھیں باہر نہیں نکلیں ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹینسنگ کا فولو کریں لیکن ایسے لوگ جب ان لوگ کے پاس جب کھانے پینے تک کا مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ ان لوگ کے پلو نہیں لگتا ٹھیک ہے تو دیکھئے تقریباً یہاں پر ایسا چالیس ہجار بستیاں سکت سرکاری آکروں کی اگر مطابق اگر بات کرے تو یہاں پر ایسا تقریباً چالیس ہجار بستیاں ہیں سوری چالیس ہجار کی عبادی والی کی بستیاں ہیں تو چالیس ہجار لوگ جھگی جھوپڑیوں میں مار رہتے تھائیلینڈ میں اور تقریباً تھائیلینڈ کے عوادی کتنی ہوگی اپروکس اگر مان کے رکھے تو تھائیلینڈ کے عوادی دو سے تین کروڑ کے بیچ میں ہوگی تو ایسی اور آپ دیکھیں گے تھائیلینڈ میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ سرو بڑے بڑے عمارتیں اور پھر ساتھ میں اسی کے آس پاس آپ کو جھوپڑیوں کا جو ایک بسیرہ بھی دیکھنے کو ملے گا تو ایسے حالات میں رہنے والی لوگوں کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور ایک سرکاری آکڑے کے مطابق اگر بات کرے تو چالیس ہجار تو یہ آکڑے کے مطابق ہے لیکن یہ تعداد اور بھی جادہ ہے یہ تعداد سرکاری آکڑے کے مطابق اگر چالیس ہجار ہے تو یہ چالیس ہجار ایکچول نہ ہو کر تقریباً ایسا ایک لاکھ سے بھی جیادہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ جگی جھوپڑیوں میں یہاں پر رہتے ہیں تھائیلینڈ جیسے دیس میں ٹھیک ہے اور ہمارے دیس کا بھی حالات کچھ اتنا اچھا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ سب کچھ نارمل ہے تو یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک بار کوویڈ نائنٹین کا کیس اگر کسی جگی جگی جھوپڑیوں میں اگر کسی کو ہو گیا تو پھر سرکار ان بستیوں کا کیا کرے گی وہ پر والا ہی جانے تو یہ صورتحال ڈھائلینڈ کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے چلی تقیبا اب یہاں پر جگی جھوپڑیوں کی اگر بات کرے تو سب سے بڑا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ دس سال کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ جھوپڑیوں کو بھی ہٹا دیا جائے گا ادھیکارک طور پر دس سال کے بعد جھوپڑیاں ہٹا دی جائے گی ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر کی آبادی پھر کس طریقے سے وہ اپنا جیوان یاپن کرے گی ٹھیک ہے تو سوری میں ایک مسٹیک کرتے بیس ہزار مطلب آدھیکارک روپ سے یہاں پر کہا گیا ہے کہ لوگ ایسے رہتے ہیں لیکن تاڈا دا ریکارڈ یہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں بیس ہزار ہے لیکن دا گراؤنڈ یہ تقریبا ایک لاکھ ہے ٹھیک ہے آپ اسی ریپورٹ کو پڑھئے کہ آپ کو سمجھ با جائے ہے تو یہ حالت بنا ہو ہے دیکھئے تو ایسے لوگوں کی زندگی میں سوصل لیو ٹینسنگ کوئی کام نہیں آتی ہے تو اب کیا ہے اب ایسے لوگ کیلئے کیا ہے کی آپ جلدی سے لوگ ڈاؤن کے لیے آپ جو بھی پر کر رہے کدم اٹھا رہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ لوگ ڈاؤن کسی کے لیے پکنک بن جاتا ہے تب جب ان کے پاس کوئی چیز کی دکت نہیں ہوتی وہ ایک فون پر کھانا پینا سارا سارا چیز ایک فون پر فون کال پر ان کے لیے مہیا ہو جاتا ہے اور یہ لوگ ڈاؤن کسی کے لیے کسی کے لیے جندگی کا سب سے چنوتی بھرا دن ہو جاتا ہے سب سے tough condition والا دن ہو جاتا ہے جب ان کے گھر میں ایک دو وقت کھانے نہیں ہوتا ہے کھانے کے لیے تو یہ صرف بھارت کی بات نہیں دنیا کی لیول پر بات کر رہے تو یہ صورتحال گریب بستیاں گریب آوادیاں اور ایسے لوگ ہر جگہ پر موجود ہیں تو اب کیا ہے کہ کچھ سوشل ورکر کچھ مندیر کچھ مسجد کے آس پاس میں لوگ کچھ اچھے وہ کچھ لوگ ہے جو اچھا کام کر رہے وہ کچھ ایک دو ٹیم کھلا دیتے ہیں لیکن یہ لوگ بھی جو ہے continue نہیں کر پائیں گے مطلب 40 40 دن تک آپ کو survive نہیں کر سکتے تو یہ حالت ہے تو یہ حالت ہے تو ٹھیک ہے تو دیکھنا چاہیے اب میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کا اور لوگوں تک پہنچائے تاکہ ان کے آس پاس میں جو گریب لوگ ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو survive نہیں کر پاتے جن کے پاس آگے کے لئے کچھ نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے مدد کے لئے آگیا ہے ٹھیک ہے چلیں Thank you